پانی کی پری یہ کہانی ایک دورانیا پہلے کی ہے جب دنیا کی ایک خوبصورتی اور پیاری پری ہماری دنیا کا حصہ تھی اس پری کا نام پارینا تھا اور وہ آسمان کی بلون کی طرح ہر روز ہمیں پانی کی برسات دیتی تھی پارینا کی انکھوں میں ایک خوشی کی روشنی تھی اور اس کی ہر بات پر کوئی پندرہ سرہیوں کی قدر کرتی تھی وہ پانی کے جواب میں کبھی بھی جلتی اور اپنی خوشبو پورے جگہ میں فیلاتی اس کی باتیں پانی کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ ہمیں ہمیشہ خوش کر دیتی تھی پارینا کے ساتھ رہنے والے لوگ خوشی سے بھرپور رہتے تھے ان کی روزمرہ کی زندگیوں پانی کی پری کی بنائی ہوئی تھی وہ اپنی کھیل کود اور موسموں کی تبدیلیوں کا لطفہ تھا تھے ایک روز جب پارینا پانی کی جھیل کے کنارے کھیل رہی تھی وہ ایک اجنبی کو دیکھی جو پری کی طرح خوبصورت تھا لیکن اس کی اونکھوں میں اداسی کی روشنی تھی پارینا نے تصور کیا کہ وہ اس اجنبی کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہوگی پارینا نے اس اجنبی کے پاس جا کر پوچھا کیا آپ تنہا ہی کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں اجنبی نے آہستہ سے جواب دیا ہم میں تنہا ہوں اور میری زندگی میں اکیلا پن کا احساس ہوتا ہے پارینا نے دکھ کے اجنبی کے پاس بیٹھ کر کہا آپ کو اکیلا نہیں ہونا چاہے آپ میرے ساتھ رہیں ہم ساتھ میں خوشیوں منائیں گے اور آپ کو کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیں اجنبی نے پارینا کی پیشکش قبول کی اور دونوں پریوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ان کی دوستی میں خوشی کا فول کھلنے لگا پارینا اور اجنبی نے ساتھ میں وقت گزارنا شروع کیا وہ پانی کی جھیل کے کنارے پیکنک کرتے پریوں کے گانے گاتے اور خوبصورت مناظر کا لطف اٹھا تھے پارینا نے اپنے دوست کے ساتھ پانی کی جدید خوشبو کی طرح محبت کرنا شروع کیا اور اجنبی بھی اس پری کے ساتھ ہونے پر بہت خوش تھے کچھ وقت بعد ایک دن پارینا نے اجنبی سے کچھ اہم بات کی تم میرے لئے بہت اہم ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں خوشیوں ہمیشہ برپرار رہیں لیکن میں نونونہ تمہیں ایک چیز کا پرچم کرتی ہوں کہ تمہیں پہلے نہیں بتائی تھی اجنبی نے حیرانی کے ساتھ کہا کیا بات ہے پارینا تم کیسے چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں خوشیوں برپرار رہیں پارینا نے مسکرا کر جواب دیا میں ایک پری ہوں اور ہماری طرح کی پریوں کی زندگی کا راز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے لوگوں کو اپنی موجودگی سے انتہائی خوشی دینی چاہے ہمیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا فرصت دینا چاہے اجنبی نے حیرانی سے سوچا اور پوچھا تو کیا تم میری زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہو پارینا نے جواب دیا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں اس بات کا احساس کرو کہ تم کبھی اکیلا نہیں ہوتے کیونکہ میرے ساتھ ہونے سے تم آج بھی اکیلا نہیں ہوتے اجنبی نے پارینا کے اطرح کو قبول کیا اور دونوں پریوں نے اپنی زندگیوں کو دوسروں کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے وقف کر دیا پارینا اور اجنبی نے مل کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کیا وہ مختلف کاموں میں شامل ہوتے جیسے کی بیماروں کی دیکھ بھال کرنا اچھے کاروبار کے لیے مدد کرنا اور اچھی تعلیم دینا ان کی محبت اور مدد کے لیے لوگ شکریہ ادا کرتے اور ان کی زندگیوں میں خوشی کی برسات ہوتی پارینا اور اجنبی کی مدد سے جوانوں کو تعلیم حاصل ہوئی اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا گیا وہ دونوں خوشی سے بھرپور رہتے اور ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی لیکن ایک دن جب پارینا پانی کی جدید بچوں کی تعلیم کے لیے دورہ ہی جاتی تھی وہ دیکھی کہ اجنبی اداس نظر آ رہے ہی پارینا نے اجنبی سے پوچھا کیا بات ہے کیا تم پریوں کی خدمت کرنا چھوڑ دینا چاہتے ہو اجنبی نے افسوس کے ساتھ جواب دیا میں تنہا ہوں پارینا تم نے میری زندگی میں خوشی لے آئی لیکن میں اب اکیلا محسوس کر رہا ہوں میں اپنی جدید دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں پارینا نے اجنبی کے دل کی تکلیف کو سمجھا اور اس کی خوشی کی بجائے اس کی خوشی کو سوچنے لگی وہ جانتی تھی کہ دوستوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور کس طرح وہ آپ کی زندگی میں خوشی لے آتے ہیں پارینا نے اجنبی کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دی اور دونوں پریوں نے مل کر خوشی سے زندگی کا لطف اٹھایا یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی خوشی کو بڑھانے کا موقع دینے کا فرصت دینا چاہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر خوشی کا سبب بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں پارینا اور اجنبی کی طرح ہمیں بھی دوسروں کی زندگی کو خوشی سے بھر دینے کا فرصت دینا چاہے